دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو اتماحان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کے بعد کیپٹن کول مہندر سنگھ دھونی سے لڑ پڑے گوتھم کمبیر دھونہ کے بیچ میدان میں ہو گئی جھڑپ تو گسے سے آگ ببولا ہو گئے سوریش رینا اب پھر اس مقتے پر چپی توڑتے ہوئے اس کھلاڑی نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کی باتیں سن کر آپ بھی رینا اور دھونی کو دل سے سلام کرنے کو مجبور ہو جائیں گے تو آخر کار کیا کچھ ہوا گمبیر دھونی اور نوین الحق کے بیچ دوبارہ جس کے بعد رینا بھی اپنا گستہ کابو نہیں کر پائے اس کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہان کھلاڑی کون ہے مہندر سنگھ دھونی رینا اور گمبیر میں سے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ویرات کولی اور گوتم گمبیر کے بیچ ہوا بھینکر ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دونہ کے اوپر بی سی سی آئی نے ایک کڑا ایکشن لیتے ہوئے میچ فیس کا سو پردیشت جرمانہ بھی لگا دیا لیکن اس کے باوجود دونہ کھلاڑیوں نے جو ماحول خراب کیا ہے اس کی آگ سے مہندر سنگھ دھونی بھی بچ نہیں پائے ہیں جہاں پورا کرکیٹ جگہ تکیول ان کی چرچہ کر رہا ہے تو وہیں اس کا اثر اب لکھنوں کے دوسرے مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جب لکھنوں کے سامنے چینے کی چنوٹی تھی وہاں بھی گوتم گمبیر کے ساتھ کیپٹن کول مہندر سنگھ دھونی کی بھلانت دیکھنے کو مل گئی جہاں آپ کو بتا دے لکھنوں کے اکانہ اسٹیڈیم میں لکھنوں اور چینے کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا جا رہا تھا لیکن پہلی پاری بھی سماپ تو نہیں ہو پائی اس سے پہلے ہی بارش نے دستک دے دی اور مقابلے کو رد کرنا بڑھ گیا جو نہ ہی دھونی اور گمبیر کو بسند آیا تھا ایسے میں میچ رد ہونے کے بعد مہندر سنگھ دھونی ہمیشہ کی طرح دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کر رہے تھے اسی دوران ان کے سامنے گوتم گمبیر آگئے دھونی نے گمبیر سے بھی باتشیت کرنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھانا چاہا لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا گلت تھا لیکن گمبیر ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے ایسے میں مہندر سنگھ دھونی بھی گستے سے آگ بولا ہو گئے اور انہوں نے بیچ میدان میں گمبیر کو جم کر لتار لگاتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس کے بعد تو بوال مشنا لازمی تھا یہاں دوستو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ دھونی اور گمبیر کے بیچ کچھ سب کچھ صحیح نہیں ہے مہندر سنگھ دھونی کو پہلی بار اتنے گستے میں دیکھا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گمبیر کو چھوڑنے کے مون میں بلکل بھی وہ نہیں ہے پہلے دھونی نے نوین الہق سے بات کی اور انہوں نے تو چپ چپ دھونی کی بات کو سن لیا لیکن گمبیر اتنی آسانی سے کہاں ماننے والے تھے گمبیر اور دھونی کے بیچ ہوئی استیخی نوک جھوک نے اس بار پھر پورے کرکٹ جگت کا دھیان اپنی طرف اکرشت کر لیا تھا تو وہیں اب لگاتار بڑھ رہے ویوادوں سے خفا سریش رینہ بھی چپی توڑتے ہوئے ایسی باتیں کہہ چکے ہیں جو اس ویواد کی آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کریں گے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ ماحول پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ویرات گمبیر دونوں بھارتی کرکٹ کے دگجے اور ماہی بھائی تو شانت سبحاف کے لیے ہی جانے چاہتے ہیں ویدی وہ گسے میں آگئے تو ضرور بات بڑی ہوگی مجھے تو پتا نہیں مدہ کیا ہے لیکن مہندر سنگھ دونی کو میں نے کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھا گمبیر کو خود سامنے سے آ کر ان سے معافی مانگ لینی چاہیے نہیں تو اس کے پرنام بھارتی کرکٹ کے لیے بہت گھاتک ہو سکتے ہیں جو کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے جیہاں دوستوں سریش رینہ تو ویواد کو جلد سے جلد ختم کرنے کے پکش میں ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دونی اور گوتم گمبیر میں کون اپنے ٹیم کو آئے بیل کے پلی آف میں پہنچا پائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد